مہاراشت کی چناؤں یو بی ٹی جسے ادھو تھاکرے کہا جاتا ہے ادھو تھاکرے کی پکڑ پورے مہاراشت میں ہونے کی بات کہیں جا رہی تھی اور اگر ایسا کہا جائے تو غلط بھی نہ ہوگا جس طرح کے تفسر کیے جا رہے ہیں کہاں غلطیاں ہوئے ہیں آخر مہا یوتی کی اتنی بڑی جیت اور مہا وکاس آگاڑی کا صفایہ کس طرح پیشارہ کر رہا ہے بھاجپا کی سیاسی چال کیسے خطر ناگ ہوتی ہے اپنے ویروضی اور اپنے قریبی دونوں کو بھی کسی حال میں شکل دینے کا ہونر اب بھاجپا حاصل کر چکے بزائد جو نتیجے نظر آ رہے ہیں اسے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہندو توقع عالم بردار یا ہندو اردہ سمراد کے طور پر بھاجپا کیسے مہاراشت میں مگولیت حاصل تھی مسلمانوں کو لے کر بھی تو ہی ناموز الفاز استعمال کرنے کا رواز اسی بھاجپا کیا تھا پھر بھاجپا نے اسی مسلم مخالف ایجنڈے کو رام مندر کے آر میں چلایا جس کا بھرپور فائدہ بھی ہوا ہندو مسلمانوں میں دیوار یہی سے کھڑی ہوئی خیر کہیں فسادات کا دور بھی نہ صرف مہاراشت بلکہ پورے ملک نے دیکھا اور اسی نفرتی ایجنڈے کی بنیاد پر چناؤ پچھلے کچھ سالوں سے لڑے جا رہے جس نے بھی بھاجپا سے دوستی کی اسے کچھ دیر استعمال کر اس کو ختم کرنے کی چالا کی بھی بھاجپا نے سیکھ لی لہٰذا اسی چالا کی کو شیو سے نا نے سمجھ لیا اور ان سے دورے اختیار کر لی لیکن بھاجپا جو اسرائیل کی نہج پر ساجشوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر منصوبہ بندی بناتا ہے اس نے نہ صرف شیو سے نا کو توڑا بلکہ راشتھوادی کانگریس کی بھی تقسیم کی خیر اس کے بالجود بھی بالتھا کری کہ چھاپ آج بھی عوام کے ذینوں میں دیکھنے کو ملتی ہے بھاجپا ایک اور کام ہمیشہ انجام دیتا رہا ہے بڑی کامیابی کے لیے چھوٹے چھوٹے مقابلے ہار جاتا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار evm پر سوال اٹھائے گئے اس چناؤں میں بھی کئی جگہوں پر evm ماشین کو چورا کر لے جاتے ہوئے پکڑا گیا کچھ جگہوں پر تو evm کے ماشین کی بیٹری بدلنے کے بعد بھاجپا والوں کے ووٹنگ اچانک تین گناہ بڑھ جانے کی بات گئی جا رہی ہے پر evm پر سوال کیا جائے تو کچھ جگہوں پر جتائے بھی تو جا رہا ہے کرناٹک میں بائیلیکشن میں جیت ملتے ہی کانگریز سے خوش آمن آنے لگتے ہیں دوسری طرف جھارکڑ میں کانگریز جیت گیا وائنارڈ میں پریانکا گانتی جیت گئی کیا بات ہے کہ اس ہی مہاراشتر میں لوگ سبا چناؤں میں شاندار جیت تو حصل ہوئی پھر اب کیسے ہار گئی مطلب کہیں تو لوچال ضرور ہے اس کا سیدھا جواب یہ تھا کہ کچھ جگہوں پر جیتا کر دوسری پارٹیوں کا یا یوں کہیے کہ ویپکش کا مو بند رکھے اور پھر بڑی جیت کو اپنے پاس رکھا جائے پچھلے کئی چناؤں میں اس طرح کی تصویر کو دیکھا گیا سیکڑو ووٹنگ مشینیں نیجی گاڑیوں میں ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے گھروں میں لوجنگوں میں برامت کی جا چکی ہے سڑکوں کے کنارے بھی نہیں ہے ورنہ اس طرح کی کوئی جیت حاصل بھی کر سکتا ہے بھلا کہ لوگ مخالف ہو اور بلکل ساپ جیت درچ کی جائے کانگریس کا تو چھوڑیے جس مہارایشت کو بال تھاکرے کے نام پر جانا جاتا ہے اسی تھاکرے کو محض 20 سٹے حاصل ہو جائے سمجھ سے باہر ہے خیر ان تمام کے پیچھے اڑانی کا بھی کھیل ہونے کی بات کئی جاری ہے 700 کروڑ روپے بانٹنے کا الزام بھی ہے ہر بودھ پر بھی روپے بانٹے جانے کی بات کئی جاری ہے دھاراوی کی زمین کو ہتیانی کا منصوبہ اسی چھناؤں کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے ونوط تاوڑے جو مہارایشت بھاجپا کا سیکرٹری ہے روپے بانٹے وقت پکڑایا خبر بھی چاہیا ہوئی لہٰذا جیتنے والے کینڈیٹ بھی ہارنے لگے ایوی ام پر الزام ہم اب کچھ سنجیدگی سے لینا بھی نہیں چاہتا اور تمام اڑانی بھاجپا کے منصوبوں کی کڑی کہہ سکتے ہیں ملک کو بیچنے کی تیاری ہو چکی ہے بھک مری مہنگائی بندکاروبار بیروزگاری سے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے بھیڑ بھاڑ والے مارکٹ میں دھوکانیں کھالی ہو رہی ہیں بازار میں گراہک نہیں ہے اب نوکری کے لیے بھارت کے ہونہار نوجوان بھی دیکھ جاتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے ایک دیش ایک چناؤں ایک دیش ایک نشان ایک دیش ایک پارٹی اور پھر ایک دیش ایک دھرم تک کا سفر اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے دکھائی تو دے رہا ہے ہوای جہاز ہوای اڈے ٹرین یلائی سی بندرگار ریلوے سٹیشن بھی اڑانی کے نام ہو رہے ہیں میڈیا اخبار خریدا جا چکا ہے سیمنٹ سٹیل بھی اڑانی کے ہیں اب دھاراوی کی جھوپڑ پٹی پر اڈانی کبضہ کرنا چاہتا ہے اسے کسی ہار میں مہراشت کا چناؤں ضروری تھا اور اس نے اسے جیت لیا ملک کی گریمہ کو مہر دو تاجیروں کے حوالے کر ملک کو داگدار کیا جا رہا ہے نوجوان نسل نشکہ عادی ہونے کی بات کی جا رہی ہے گجرات کے اڈانی پورٹ سے اکثر ہزاروں کروڑ کے ڈرگ پورے ملک میں سپلائی کیے جا رہے ہیں کئی بار پکڑے جانے کی خبر بھی آتی ہے لہٰذا گجرات کبھی چناؤں میں جیتنا ضروری تھا مہراشت میں کئی EVM پورا دن اوٹنگ کے باؤ جوہود 99 فیسد چارج ہونے کی بات بھی سامنے اینکہ بیٹری بدلنے کے بعد عجاز خان جس کی اچھی خاصی فین پھول ہوئی ہے اسے محس 43 اوٹھا سلوئے ہے یا ماہیں 12 سیٹوں پر چناؤں لڑ رہی تھی صرف مالے گاؤں کے مفتی اسمائل جیت گئے اب ان تمام ہار جیت کے درمیان مسلمان کہاں کھڑے نظر آ رہے یہ بھی اتنا ہی آئے ہیں نیتیش رانے نے تو جہاں بھی موقع ملا مسلمانوں کو لے کر نفرتی بیانات دیئے مطلب ایک طرف مسلم ویروت بھی برابر چلتا رہا ایک اور باتیں ہم بتانا ضروری سمجھوں گا جرانگے پاٹیل مولانا سجاد نمانی آنند راج امبیڑ کری اس طرح ماراتہ مسلم دلیت اتحاد کو بھی آزمائے گئے جو پوری طرح سے ناکام ہوا لوگ سباہ میں تو کامیابی حاصل ہوئی اور اس چناؤں میں ناکامی بہت کچھ بیان ضرور کرتی ہے لیکن یہاں سوال نہیں پوچھا کرتے کیونکہ پورا سسٹم ہی ہائی جاک ہو چکا ہے ای بی ام پر سیدھا سوال نہ کیا جائے اس کے لیے کرناٹک بائی لکشنگ جیتا ہے جاتا ہے وائناڈ میں پریانکا گاندی چار لاکھ اٹھوں سے جی جاتی ہے اور ساتھ میں جھارکڑ بھی جیتا ہے جاتا ہے تاکہ اسی طرح خوشیاں بھی ملائے اور سوال بھی نہ پوچھا جائے لیکن اتنا ضرور ہے کہ مہراشت کے چناؤں کے بعد کیا واقعی لوگتانترک طریقے سے بھارت میں چناؤں کی امید کی جا سکتی ہے بھلے ہی کسی کو اس سے زیادہ فرق نہ پڑھاؤ پڑھانے والی دنوں میں مسلمانوں کے لیے سوالیاں نشان ضرور کھڑا ہوا ہے میں از ایک بھیڑ بن کر شاہد آئساس ہو ایسا نہیں لگتا اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد میں دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ